بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں از تو خیریت سے ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آدھا میں ویلوگ جو انسا ہے وہ آپ کے ساتھ اگلے دن شیئر کروں گی کیونکہ وہ بہت لمبی ویڈیو ہو رہی تھی اور میں نے کہا میری ویڈیو دیکھ دیکھ کے سب بھی بور ہو جائیں گے کوئی کیا تو میں نے کہا اگلے دن لگاؤں گی میں آدھی ویڈیو تو وہ پھر میں نے میں نے پھر اگلے دن لگائی اگلی ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بھائی کے گھر جا رہے ہیں تو جہاں پہ ہمارا بھائی گھر ہے وہاں پر اور یہ سارا بیچ میں بزار آتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بزار کا وزٹ بھی کرواری ہوں اب ہمارے بچپن سے لے کے اب تک توٹل بزار چینج ہو گیا وہ ہے اور کیا نامیں نئی مارکٹس بھن گئی ہیں سارے پرانے جو دکانے تھی وہ ٹوٹ کے تو نئی دکانے بھن گئی ہیں اب بہت مرادت آ رہے گی صدر کا جو ہے جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پہ چینجل کریگل ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس کہ آپ کو آج کا بلوک کیسا لگا سٹار دے آپ کے دیگوں آپ کے دیگی یک ہے جیلی جو صام ہوتے یہ ملے میں سنبال کتے فٹڑا ہوئے یہ ویڈیو بناتے بناتے میں اتنا حسری ہوں جیسے میں پاک آرے ہیں مجھے ویڈیو بنانے کے شوق نہیں تھا لیکن جب سے میں نے یہ بلوگ بنانا شروع کیا ہے میں جیب طرح سے یہ ویڈیوز بناتی ہوں یہاں پہ ہماری یادی ہیں ہمارا آبائی گھر ہے یہاں پہ ہمیں آسے گدیوں میں سے گزرتے تھے چھوٹے ہوتے بڑا بھاگتے دھولتے تھے ایک یہاں پہ میدان ہے جہاں پہ ہم بچوں میں جھوڑے وغیرہ لیتے تھے اور یہی پہ ہمیں پڑے بھڑے ہیں ماشرہ سے میلے اببو کا بچوں میں یہاں پہ گزرہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں میں دکھیں یہاں پہ ایک پیم دگی ہوتی تھی اس درخت پہ اور ہم پیم پہ جھولے لیتے ہیں کہ بچے جم کرے ہیں میں مجزد ہے ماشرہ سے یہاں پہ بچوں نماز کرتے تھے ایٹی نماز جہاں پہ پڑھ جاتی تھی چھوٹی ہوتے ہیں چھوٹی ہوتے ہیں ایک مصاب ہے ہمارے بچپن کے اببو کے فرینڈ ہے پتہ نہیں کہاں پہنٹ شو چینگو گئے یہ ہے چینگو گئے یہ ہے چینگو گئے یہ ہے یہی سکتے ہیں یہ جہاں پہ یہ گھر بنے یہاں پہ خالی گراؤنڈ ہوتا تھا خالی یہاں پہ گراؤنڈ ہوتا تھا یہ بہتک خالی زمین ہوتی تھی اب یہاں پہ گھر بن گیا اور یہاں پہ ایک ہمارے بہت پرانے کاری صاحب ہوتے تھے جو دلی کے سارے بچے اور بچوں کو پڑھاتے تھے اندر یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ مجھد بنی ہے یہاں پہ بچے پتہ پہ بھی بیٹھتے تھے یہ ساری مجھد تک پوری بن گئی ہے اوپڑ تک یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایک تندور ہوتا تھا جو ابھی بھی ہے اور یہاں پہ ہم اکسنے اہاں سے شورٹ کٹ مار کے روٹیاں لینے آتے تھے یہ دیکھیں ن یہ بے مجھے کس کی دکان ہے پانچ ٹائپ ٹائپ جلتی 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 یہ وچ کی دکان ہے یہ تیڈی میٹ کی دکان ہے یہ دکت کی دکان ہے یہ دکار ہے پورا یہ دکار ہے یہ ایک ساتھ دکان آگئی تھی تیڈی بھی ارس کی میں نے کہا کہ پشش کر لو ایسا ہے ایسا ہے اور کیا ہے وہیں نیچے کر دیا ہے میسے نیچے کر دیا تو ایسا تارا کھا وہی میں چوتھوں چھلیا پڑتے کلے رہے امید کوئیر ہے تو ہاتھ رکز ہی ہے وہ ہے وہاں 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 موسیقی 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 کے گھر گئی تھی میں نے ایک جیسے کے بتایا میں نے تو ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ان کو فیور ہو ہوا تھا کافی تیز تو پھر انہوں نے چپس وغیرہ منگوال گئے تھے وہ ہم نے کھائی کولڈنگ چولڈنگ پی اس کے بعد پھر ہم وہاں سے باہی نکلے تو پھر میں نے بزار کا سارا وزٹ کرویا تھا بزار کا وزٹ کروانے کے بعد میں نے ہم گھر چلے گئے تھے گھر ہم نے جا کے لڈو کھیلی لڈو کھیلنے کے بعد ہم نے کھانا کھانا کھانے کے بعد میرے ہزبین لینے آگئے تھے پھر یہ ہم گھر واپس جا رہے ہیں اور بچوں نے خوب انجوائے کیا اپنے کزن کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کیونکہ وہ جو انسہ ہے اس کو گیم کھیلنے کا بہت شوک ہے اور ظاہر سی بات ہے تو وہ پھر چھوٹے بچوں کو بھی گیم کھلاتا ہے اور انجوائے کرواتا ہے ان کا جو بھائی ہے علی بھائی اور ان کی جو آپی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ ہر بچے سے ہی پیار کرتی ہے تو تو پھر انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا پھر ہم گھر آئے گھر آنے کے بعد میں نے ان کو بسترہ وغیرہ کر کے دیا کیونکہ میں سپائی نہیں کر کے گئی تھی پھر میں نے آکے میرشیڈ وغیرہ جھاڑی بچوں کو لٹایا دودھ وغیرہ دیا بوائل کر کے تو پھر بچے کہیں بہت لیٹ سوئے اور اپنا دھیر سارا دھیان رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھا کرے اور لائک سپرگرپ ضرور کیا کرے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کرے کہ آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ حافظ اللہ نگے باندھ پاکستان زندہ بات چاہتے ہیں اور اللہ حافظ